نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرح مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان ہماری نہیں خواہشات ہمیں بھی حق ہے اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام رستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا ہے روزہ تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا توفان مچا ہوا ہے نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے نہ کسی دوست کو نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے ایک نیچرل چیز ہے نا اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حل یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہے ماں باپ کے ساتھ بتتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے یا لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ جو آ کر رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے کس کو پلیم کریں ہر چیز کا ایک وقت ہے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھئے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کے بھی سال کو سامنے رکھ لیں اٹھارہ سال کے عمرے تو بیوہ ہو چکی تھی وہ اٹھالیس سال زندہ رہی ہیں بعد میں کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہیں انہوں نے دو ہزار سے زیادہ حدیث روایت کی کتنی علم کی خدمت کی ہے اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں امام شافی کی والدہ کو دیکھیں وہ بہت ینگ ایج میں امام شافی بہت چھوٹے تھے وہ بیوہ ہو گئی اسی طرح بہت سے اور خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پا لیں اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹس بن کے نکلیں وہ اسی طرح بعض وقت ہزبن کوپریٹیو نہیں ہوتا تو ایسے مسائل میں بھی الہج کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا ہے اور نہ بندوں سے ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جمعات تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچہ رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی سوچیں ہیں کیا آپ کی دلچسپی ہیں کس ماحول میں آپ رہتے ہیں کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے لسٹ بنائیے کہ کون سے پانچ لوگ آپ کے قریب ترین ہیں آپ کن پانچ لوگوں کے بیچ میں ہیں آپ انہیں میں سے ایک ایوریج ہیں